اس وقت سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے تو یہ کنسنسس ہے اس کے اوپر کہ فل کورٹ بنائی جائے کیوں اسرار کیا جا رہا ہے کہ یہ تین ججز ہی جو ہیں وہ بینچ پہ رہیں گے ہر کیس میں یہ تین لوگ آگے آ جاتے ہیں اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں اس پہ سوو موٹر نہیں بنتا کہ ابھی نواز شریف کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی نواز شریف کے خلاف غلط فیصلہ سنایا گیا تھا اپنی مرضی سے معاملات کو آگے چلایا جا رہا ہے اور مرضی کے فیصلے پہنسنا چاہتے ہیں اس قام پہ ایسا کبھی نہیں کوئی کام ہم نے ہونے دینا نہ کرنا نہ ہونے دینا ہے جو بینچ ہی قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جیسمین منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ایک سال سے تقریباً پاکستان میں دو بہران بڑے پیمانے پر شدت اختیار کر رہے ہیں تھے ہیں اور مزید لگتا ہوں گے یعنی کہ سب سے پہلے تو جب ووٹ آف کانفیڈنس ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو ایک سیاسی بہران پیدا ہوا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ تحریکے تحریکے انصاف نے گورنمنٹ کو امپورٹڈ گورنمنٹ کہہ کے ریجیکٹ کیا اور ہر جگہ ہر میدان ہر جلوس ہر جلسے ہر انٹرویو ہر ٹیلیویجن پروگرام ٹوٹر سپیسز میں ہر جگہ آڑے ہاتھ ہو لیا نہ صرف حکومت پاکستان کو بلکہ اس وقت کی اسٹابلشمنٹ کو بھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہاں یہ بہران روج پکڑتا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کا پیہہ جسے حکومت وقت دھکا دے کر چلانے آئی تھی وہ مزید ریورز گیر لے کر پیچھے جانا شروع ہوا اور ابھی تک ہماری نظریں آئی ایم ایف کی اس ڈیل پر لگی ہوئی ہیں بتایا یہ جا رہا ہے آج ہوگی کل ہوگی پرسو ہوگی لیکن پاکستان کی معیشت بدحال ترین ہو چکی ہے اور اب ایک تیسرا بہران جو کہ خدا نہ خاصتہ اگر پیدا ہوتا ہے اور مجھے لگتا یوں ہے کہ پیدا ہو چکا ہے یا ہو جائے گا پیر کو فیصلے کے بعد پیر منگل بد یا جب بھی فیصلہ آئے گا یا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بعد وہ ہوگا پاکستان کا سب سے بڑا جوڈیشل بہران یعنی کہ ایک آئینی اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کے حوالے سے ایک تصادم ایک بیان ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں بہران اور اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ ایک سوہ موٹو کیس جو کہ الیکشنز کے حوالے سے آئین کہتا ہے الیکشنز دھموے دن میں ہوں گے حکومت کہتی رہی آپ اسیملیاں توڑے بسم اللہ کریں ہم الیکشنز کرا دیں گے اس کے بعد اب یہ جا کے پتا چل رہا ہے کہ حکومت کسی بھی طور الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ آج کی بڑی خبر آج کا الامیہ حکومت کی طرف سے ایک اتحادیوں کا بہت بڑے پیمان پر ان کی بیٹک ہوئی بہت تلنبی طویل گھنٹوں تک ویڈیو کانفرنس اور لنک سے شباز شریف اور نواز شریف صاحب نے بھی جوائن کیا اور تمام اتحادیوں نے واضح طور پر ایک ہی بات پر اگری کیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختون خا کے انتخابات التوا کے حوالے سے سپریم کونٹ کے بلک اور ملکی صورتحال پر غور کرنے کے بعد کہ جی انتخابات نہیں ہو سکتے آئین یہ کہتا ہے سارے ملک میں ہو اگر دو صوبوں کی انتخابات ابھی کرائے گئے جبکہ پاکستان کی معیشت زمی بوس ہے بہت سارے مسائل ہیں دہشتگردی ہے یہ ہے وہ ہے تو بہت بڑا سیاسی بہران پیدا ہو جائے گا پاکستان اس نہج پر نکل جائے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں مطلب اتحادیوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو الیکشنز قبول نہیں ہے اس بینچ کے نیچے یہ تین ججز محترم سپریم کورٹ کے جو ہیں جس کے حوالے سے آپ نے دیکھا ایک جوڈیشل ایکٹیوزم کی بہت بات ہو رہی تھی اس حوالے سے ایک بل پہ ٹیبل پہ پیچ کیا گیا سینٹ سے اب منظوری کے لیے جائے گا جس میں کہ ایک شخص کی پاورز کو کرٹیل کرنے کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ حکومت کہہ رہی ہے سوو موٹو نوٹسز اب بس بہت ہو گیا بارحال پیر کس نے دیکھا ہے اب اللہمہ سیاست اور پاکستان کے حالات تبدیل ہوتے ہیں موسیقی